اسے کہا جاتا ہے کہ یہ ہے کرکٹ کا گھر جی ہاں لندن میں ہے ہم اور میدان تیار ہیں آپ بھی ہو جائیے تیار دونوں کپتان اپنی ٹیم شیٹس کے ساتھ تیار ہیں سو از دی امبائر ہیڈز چنا ہے کپتان نے اور یہ تیلز کونسی ٹیم پہلے بیٹنگ کرے گی یہ تو بتا چل گیا پچ پلے بازی کے لیے لگتی ہے آنکو دونوں ہی ٹیمز کے لیے ہے یہ مہدوں کو مقابلہ جیت کے بہت کو پہچانتی ہے دونوں ٹیمز اور وہی حال ہے درشت دیرگاہ کا کھٹا کھٹ بھرا ہوا یہ میدان الیکٹرک ہے ایڈوز فر تو تیار ہو جائیے ایک مزیدہ پارٹیسٹ کے لیے نئی گیند آج پوچھے گی کچھ کٹھن سوال لیکن ان سوالوں کا جواب چاہیے سلامی جوڑی ایسا کھلے کپتان نے میڈیم پیسر کو بلائیا ہے اٹیک پر اسے کہتے ہیں بڑیہ فیلڈنگ بلے باز اے کے گھران کے لیے ترس رہے ہیں لائن کو کروس کرنا اوچید نہیں نو بول کا اشارہ دیا اب بائیہ اچھا موقع ہے بلے بازی یونٹ کے لیے کچھ رن پر دوڑنے کا اس بول کو رکھنا مشکلی نہیں ناممکن میرے دوست کھاتے میں کیے ہیں چار رن جمعہ زبردست شوٹ سے کی ہے شروع بکٹس کی تلاش میں فیلڈ میں کیا جا رہا ہے لگاتار مدلہ زبردست درو سٹمپس کو لگتا تو اتحاس بند کا ایسا ہوا ہے سٹینس میں فیلڈر نہیں ہوتے وہی سے مگوا لیجئے کیونکہ ملے گے چھے زبردست شوٹ کے ساتھ ایک قراری شروعات پہلی گین پہلا چوکا سمیں ضرور لیا ہے لیکن فیلڈ پلیسمنٹ درست ہے عالی شروعات برکٹس حصول عالی شروعات لیندھ کو اچھے سے پڑا اور بڑیہ شوٹ سیلیکشن بڑیہ ڈرائیو لیکن فیلڈر موجود کوئی رن نہیں اب یہ بات تو تہر ہے کہ ان کے گوچنے نہیں سکھایا ہوگا ان کو یہ شوٹ ڈیریکٹ ہٹ کا پریہا سٹمز کو مس کیا موکا گوا دیا بولی چینج کا ہے اس سمیں ویسے تو ان کے نام کے آگے میڈیم پیسر لکھا ہے اور اسے کہتے ہیں آن ڈرائیو اور اسی کہتے ہیں شکتی شالی شوٹ سٹی کے دوٹ کے ریکنگ شوٹ چاپو کافی بک چھے رن ڈیلڈر بھی صرف پیچھے کھڑ کر دیکھیں گے چھے رن کھاتے ہیں کچھ پکڑنے کے لیے لگائی ہے ڈائیو اور پکڑ کھیڑیا ہے بڑی آتاز ہے اور اس سننگ کی پہلی وکیٹ کے دباز کے نام ڈیلڈر امن لوئی population ڈیلڈر امن لوئی Pourquoi تgrand کیا ڈیلڈر چاپو کھیڏ ڈیلڈر اب انہیں صرف اپنے بیسکس کے ساتھ چوڑے رہنا ہے اگر نیو مضبوط ہوگی تو امارت بڑی خری ہو سکتی ہے ناسیف ہے تو کراؤڈ میں بھی ہلمٹ بٹھوانے پڑے گی ایک اور گیت گئی ہے سٹیز میں واو کیا ڈرائی بھئی ہے الکہ سا شفل کیا اور گیت کو لیکس سائٹ پہ بھیجا ڈریکٹ ہٹ کا کیا ہے پریاز لیکن سٹمز پہ لگی نہیں گیت اس دکے کے ساتھ اپنے پاس رکھیں گے سٹرائی بڑیہ فوٹ ورک کلائیوں کی کلاکاری فلک ایکسیلنٹ انکس لیکن ہند کپتان نے میڈیا پیسر کو گلائیا ہے اٹیک پا ملے باز کے مند میں ہے تھوڑی سی شنکہ ابھی بھی ہے خاموش ونڈرفل سپل ہاں اور نہ میں ٹائم ویسٹ نہیں کیا بڑیہ رننگ بٹوین دو وکٹس اس سنگل کے ساتھ کی ہے پاری کی شروعات فوٹ بہت آسان سا کیچ ایسا لگتا ہے فری ہون کے لیوری دے کر نے ہے کیچ اور اس سنگ کیپ پہلی ایکسیلنگ کبی گیند باز کے نام الکہ ساتھارن بلے بازی گفت میں دے دی اپنی بھائی نہیں دیکھیں کہ نہیں گوانی ہے یہاں ان کو تو پھر جس گو بیک تو بیسکس اوچھی تو بہت گئی ہے لیکن زیادہ دور نہیں سمسیا بلے باز کے لئے چیتے کو پیچھے چھوڑ دیں اتنی تیز بھاگا یہ بلے باز گیند باز کر رہے ہیں نرنائک اور سب سے رومان چکوور کی شروعات بڑیا گین کوئی رن نہیں کیا گیند ہے یہ چترائی سے کی ہے کہ اند بازی بلے باز کو رکھا ہے خاموش ایک اور ڈاٹ گین بڑیا ججمنٹ تیز رننگ بڑیا رنگ بٹور آپ بلے باز ہونا سوچ بوچ کے بگڑا اس گیند کو فیلڈرن ہے ہوور سٹیپنگ یعنی کی ہوور میں ایکسٹرا بال لو بال اسائیڈ کی ہے امپائر اور گریز میں کھڑے بلے باز کے لئے ہے اب یہ فری ہیٹ مفت کی گیند کی لیکن فائدہ اٹھا نہیں پائے چوکا چھکا لگا نہیں پائے عبیل میں تو دم تھا لیکن امپائر نے نکار دیا سمیک بلے باز سوپر پول یہ شاٹ بیسا بسور باری کی سماپتی پر آیا یہ خوبصورت شاٹ کیا کمال کا شاٹ ہے یہ سٹینڈ میں ایک ہیلی پینڈ لگوانا پڑے گا کیونکہ بلے باز نے تو ہیلی کوپٹر نکال دیا ہے چوکے کے ساتھ اور سما کسی کو ملی جیت کسی کو ملی ہار مقابلہ دیکھیں تو رہا یہ بہت کی کلوسلی کانٹیسٹیڈ کیم جیتنے والی ٹیم کو بہت ساری شکہ امنا ہے سامنے والی ٹیم نے نیستہ نابود کر دیا آپ کی ٹیم کو you have to doff your head کہیے well played اور اپنے کھیل پہ اور دیجئے توجہ بلے کے ساتھ گیند کے ساتھ complete all round performance man of the match کے حق دہ